تک پہنچے کس نے تک پہنچے ساتھ سو پھر اس کے بعد ایک مرد کلندر آیا مرد مجاہد آیا جسے لوگ صوفی برکت علی کے نام سے یاد کرتے ہیں دارالحسان والے میں ان کے قدموں کی خاک کو اپنی آنکھ کا سرمہ سمجھتا ہوں اس نے میرے محبوب کے نام کو تلاش کرنا شروع کیا اس نے جو استجو کی وہ میرے محبوب کے نام چودہ سو تک لے کے چلے گئے پانچ جلدوں میں وہ کتاب اس کا نام ہے اسماع النبی پانچ جلدوں میں چھپی ہے آج پیپر پہ بڑی قیمتی کتاب ہے ہر نام کا باقاعدہ حوالہ قرآن کی آیت حویث باب صفحے تک مرکو موجود ہے ابھی جو استجو چلتی جا رہی ہے تو ان کا وصال ہوا چودہ سو تک پہنچے اب آنے والا کوئی اور مرد کلندر آئے گا کوئی مرد مجاہد آئے گا یہاں سے آگے بڑھے گا جیسے یہ دنیا آگے بڑھتی جائے گی میرے محبوب کی شان کا ادھار بڑھتا جائے گا کیونکہ رب کائنات نے رشاد فرمایا تھا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكْ ہر آنے والا وقت میرے محبوب کے لیے بڑی بلندی کے لے کے آئے گا وَلَلْ آخِرَةُ وَخَيْرُ اللَّكَ مِنَ الْأُولَى آنے والا ٹائم پہلے کے مقابلے میں بڑی روشنی لے کے آئے گا بہلے سات سو تھے اب چودہ سو تک پہنچے اب آگے کو مرد مجاہد آئے گا اس سے آگے لے کے جائے گا یہ تو ناموں کی گنتی نہیں ہو سکی ہے بات نہیں سمجھے ناموں کی گنتی نہیں ہو سکی اب حضور کے موجزات کا تذکرہ کریں کمالات کا تذکرہ کریں امام سیوتی جیسا بڑا ٹاپ کا مہدستہ بڑی کوشش کرتے رہے دو ہزار تک موجزات کی گنتی لے کے چلے گئے دوسرے وہ اور بھی آگے بڑھتے گئے اب جتنے بھی موجزات آتے جائیں گے یہ جتنا بھی علم آتا جائے گا یہ ملتے جائیں گے لیکن بڑا موجزہ کونس ہے جو بات سمجھانا چاہتا ہوں اس کو سمجھئے میں نے جب قرآن کا مطالعہ کیا آلیس کا مطالعہ کیا میرے آقا قیم کے بڑے بڑے موجزات ہیں لیکن موجزات کا تعلق ایک وقت کے ساتھ تھا مثلا چاند کو دو ٹکڑے کیا چند لمحات کے لیے چاند مل گیا سورج کو واپس پلتایا ایک لمحے کے لیے تھا سورج اپنی جگہ پہ چلا گیا آپ نے پتھروں کو بلایا قدموں میں آگئے پھر چلے گئے درستوں کو دو ٹکڑے کر دیا یا بلایا ایک لمحے کے لیے ایک میرے محبوب کا موجزہ اللہ قرآن میں بیان فرماتا ہے اس کنتم اعدان اللہ فبین قلوبکم فرمیت دنیا والو ذرا غور کر لینا تم آپس میں دشمن تھے میرا نبی آیا تمہاری دشمنیوں کو مٹا کر تمہیں آپس میں بھائی بھائی بنا کے گیا ہے اب یہ بات میں سمجھانا چاہتا ہوں یہ میری گفتگو کا ماہ حاصل ہوگا یہ میرا میسج اور پیغام ہوگا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذکرو نعمت اللہ علیکم اذکنتم اعدان اللہ کی نعمت کو یاد کرو تم آپس میں کیا تھے اعدان دشمن تھے بولیئے محبوب سے حضرت کیا تھے تم آپس میں توجہ ہے میری طرف تم کیا تھے آپس میں دشمن تھے پھر مولا کیا ہوا فرمائے میں نے اپنا محبوب تمہیں عطا کر لیا اے بندے لڑا نہ لیسن میں نے تاریخی کتابوں میں پڑھا ایک بندے نے ایک بندے دی بکری دا ایک تھاندہ دو دکڑ لیا چلی سال تک کسی تے لڑا ہی اندھی رہی ہے پڑھے تاریخی عرب کے اندر چھوٹے چھوٹے کاموں پانی دا بننا توڑ لیا تا بندے قتل ہو گئے میرے اور آپ کے نبی پاک آئے فرمائے اس کنتم اعدان تم دشمن تھے اللہ فبین قلوبکم تمہارے دلوں کو مصطفیٰ نے جوڑ دیا ہے اللہ نے تمہارے دلوں کو محبوب کے ذریعے سے جوڑ دیا ہے فأصبحتم بنعمتہی اخوانہ تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے تمہاری حالت کیا تھی کنتم علا شفاہ فرتم من النار تم دوڑ کے جہنم کے گڑے کے کنارے پر تھے کہاں تھے شفاہ فرتم من النار لفظوں پہ غور کریں شفاہ اس شیندے ہوتے زبر بھی پڑھی جانا دیئے تے زیر بھی اگر پڑھیے نا زیر شفاہ اے دمان ہوندہ ہے جی رب بندہ بیمار ہوئے نا آپ کہنے یا اللہ انہوں شفاہ عطا کر اس وقت بولا کرو شیندے لے زیر اے دمان ہوندہ ہے شفاہ عطا کرنا اگر شیندے زبر پڑھیے پھر اے دمان کی ہوندہ ہے جہنم دے گڑے دا جیڑا کنارہ ہے نا آگ دا کنارہ ان ورمی کے دن شفاہ شیندے زبر پڑھ کے اللہ فرماتے کنتم علا شفاہ حفرت من النار تم جہنم کے گڑے کے کنارے پر تھے تو پھر ہوا کیا کنتم علا شفاہ حفرت من النار فانقذاکم منہا میرے معبوب نے تمہیں جہنم سے نکال کے جنت تک پہنچا دیا ہے میرے حضور نے تمہیں پکڑ لیا گسیٹ گسیٹ کے کھینس کھینس کے پکڑ کے جہنم سے نکالتے رہے جنت تک پہنچاتے رہے دشمن تھے میرے معبوب کے آنے کی برکت سے جو دشمن تھے آپس میں بھائی بھائی بن گئے آج مسلمانوں کو چاہیے آپس میں بھائی بھائی بن جائے جو بھائی نہیں بنتا وہ مسلمان کہلانے کا حق دار نہیں ہے کیونکہ قرآن مقدس نے کہا اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ مومن بنو گئی تب جب تم آپس میں بھائی بن کے رہو فَأَسْلِهُ بَيْنَا أَخْوَيْكُمْ اگر بھائیوں میں لڑائی ہو جائے تو تمہارا کامیں ان کے اندر سلو کرا دیا کرو اب حضور نے کیسے ان کو کٹھا کیا دو تین مثالیں میں آپ کو سیرت سے دینا چاہتا ہوں تاکہ بات سمجھے آقا کریم علیہ السلام نے بھی علانے نبوت نہیں کیا تھا ایک مکیچ رولہ پہ گیا رولہ کسی خانہ کعبہ تعمیر ہو رہی ہے حجرِ اسود نہ خانہ کعبہ تنسب کرنا ہر قبیلے دا سردار تلوار لے کے آگیا انہیں کہا میں بڑا سردارا میرا حق بند ہے میں نسب کرنگا دوجہ قبیلے دا سردار کہیں دے نہیں میرا حق ہے اے میں کرنگا تیسرا کہیں دے میں کردہ تلوارا نکل آئیا ان کے جنگ جو ان کے ساتھ ہے ان کے جنگ جو ان کے ساتھ ہے انہا رولہ مکاون وستے کیا گھر چلو صبح جیڑہ بندہ سب تو پہلے اللہ دے گھرچ داخل ہوئے اور جیڑہ فیصلہ کرے گا آپ نے منظور ہوئے گا انہا کہا جی ٹھیک ہے چلے گئے توجہ کرے اللہ نے فرمایا سونے یا تیرے توت کے فیصلہ کون کر سکتے توجہ کرے میری بات ابھی میرے ربی نے اعلان نبوت نہیں کیا ابھی تک میرے معبوب نے نبوت کا اعلان نہیں کیا سب سے پہلے سوہو کے وقت آمنہ کلال مکہ کے گھر میں داخل ہو گئے مکہ کے سین میں داخل ہو گئے ادلہ کافر وی آگیا ادلہ وی سردار آگیا ادلہ وی سردار ہاتھ تجلوار اے دے باڈی گاڑ بھی نال او دے چوکی دار بھی نال او دے فوج بھی نال او دے فلانے نال میرے معبوب کریم علی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اپا لڑن نہیں آیا ہے اپا لڑائی مٹا وڑا آیا قسم سے کہتا اپا لڑن نہیں آیا ہے لڑائی بولو محبت سے معبوب کی صیرت خفز کرنا ہوں معبوب کا میسج آپ تک پہنچا رہا ہوں اپا لڑائی مٹا وڑا آیا ہے ان کا حضور کیسے ہوگا میراک منتے ہیں وہ کہتا ہے میراک قربان جائیے میرے نبی کریم علیہ وسلم کی کیا زیانت کیا فتانت کیا دیانت کیا عقل کمال کی زیانت و فتانت آپ نے چادر بھی چھائی چاہا چادر دوتے حجر اسوچہ رکھا فرمایا اے قبیل دستردار اے کو نہ پکڑے اے کو نہ پکڑے اے سارے چادر چوکے تے خانہ کا بعد نیڑے لے کے نہ توجہ ہے سمجھے مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کریں حجر اسود انا کی کی تا چادر چاہ کے قریب لے کے یہ میرے اور آپ کے پیارے نبی اپنے دستے کرم لگائے حجر اسود کو اٹھا کے کعبے کے اندر رکھ لیا فرمایا اب دعا کرو اللہ نے لڑائی کو ختم کیا مصطفیٰ کے آنے سے اللہ نے اتحاد پیدا کر دیا توجہ ہے میرے محبوب لڑانے کے لیے نہیں آئے لڑائی کو مٹانے کے لیے آئے ہیں میں کہا کرتا ہوں جو بحراب و ممبر کا وارث ممبر پہ بیٹھ کے امت کو لڑاتا ہے وہ میرے نبی کا وارث نہیں ہوگا وارث وہ ہوگا جو لڑائی کو مٹا کر اس امت کو ایک پریٹ فارم پہ کرتا کر دیا کرتا ہے آئیے میں آپ کو دعوت فکر دیرہ چاہتا درہ غور کیجئے عزید علی گرامی میرے مصطفیٰ حالانکہ ابھی تک آپ نے اعلان نبوت بھی نہیں کیا میں جب قرآن پڑھتا ہوں تو بڑا حیران ہوتا ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے قبیلے کتنے تھے بارہ کتنے قبیلے تھے بارہ پانی پیمن دی باری ہے یوں نہ کم ہے اے دے نلکے تے پانی نہیں پینا اوسا کم ہے اے دے نلکے تے پانی نہیں پینا اوسا کم ہے اے دے نلکے تے پانی نہیں پینا آسیتا آدھا موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے نبی کا کلمہ بھی پڑھتی ہے موسیٰ علیہ السلام کو نبی بھی مانتی ہے لیکن ایک نلکے پہ کٹھی نہیں ہوتی قربان جائے آمینہ کلال کی ساتھ پر ابھی کلمہ بھی نہیں پڑا میرے مصطفیٰ نے لڑائی کو مٹا کے کٹھا کر دیا ہے کہ نہیں کیا ہے میرے ملت کے غیون و جوانوں قرآن مقدس نے دوسرے مقام پہ کہا تمہاری تباہی کا سبب کیا ہے تمہاری زلت کا سبب کیا ہے وَلَا تَنَازَعُ حافظ بیٹھے ہونا کون سب پار ہے دیکھیں سب بیس و پار یہ آپ سب کہتے ہیں یہ دا مطلب ہے تُس بھی میرے طرح روز پکھیں دیو منظر جی کوئی اور آرہ استاد جی تونوں میرے پوچھتا شگردنا تو پوچھتا جی توجہ ہے وَلَا تَنَازَعُ فَتَفْشَلُ وَتَذْحَبَ رِيْحُكُمْ اب بتائیں کون سب پار ہے حافظ بیٹھ لے بول دیو میں ہی نہ دلائیں دونا امتیان میں ہی حافظ بیٹھ لیلہ لیکن میں روزیں پکھیں نا تُجھ تا ہر ویلے پڑھ دی رہاں دیو نا قرآن نے کیا کہا وَلَا تَنَازَعُ کون سب پار ہے دسویں میں دست دینا تو ہوتی بول دیو دسویں پارہ جائیں قرآن اٹھائیں اللہ فرماتا ہے اگر تم عزت کے ساتھ کامیابی چاہتے ہو وَلَا تَنَازَعُ آپس میں لڑائی مت کرنا لڑائی ختم کرو لڑائی جگڑا ختم کرو اگر لڑائی کرو گے فَتَفْشَلُو تمہارے پاؤں فیسل جائیں گے تم ذلت کا شکار ہو جاؤ گے تم رسوائی کا بتضح باری حکم تمہارا جو روب اور دب دبا ہے نا یہ ختم ہو جائے گا تم آپس میں کٹھے ہو جاؤ تمہارا ایک ہونا بھی ان کے لئے اتنا ناگوار گزرے گا تمہارے اتحاد کو دیکھ کر یہ سارے ڈر کے بھاگ جائیں گے اسلام نے پریکٹیکل کرایا اتحاد کے لئے کہاں بیٹھے ہیں ماں اس وقت اس وقت تھا بھج اس طرح پر پیٹس کو کیا کہتے ہیں بولو محببس کیا کہتے ہیں نا یاد ہے مسیدہ مسیدہ بیٹھے ہیں نا نماز مسیدہ آتے پڑھنی چاہیے دیئے کہ گھر پڑھنی چاہیے دیئے بولو محببس سوکے سوکے مسئلہ دے 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 اجتہ دے دے نچ بہجا میں بھئی نماز ہی پڑھنی اللہ دیتے گھر پڑھنی چاہیے دا فرق پہ ساری مسید اللہ دی ساری زمین اللہ دی اللہ دی نمازیں چیتے بر دی پڑھ لو لیکن نہیں برہ میں مسیدہ جانا ہے کیوں فرمایا گھر اس نماز پڑھو گے کلی کلی مسیدہ آکے پڑھو گے کٹھے نہیں گل سمجھے مسیدہ آکے پڑھو گے کٹھے یہ ایک ہی صف پہ کھڑے ہوئے محمود و آیاز نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ اے نواز تاکہ ان کو پتا چلے امت مسلمہ کا منشور کیا ہے امت مسلمہ کا الزام کیا ہے یہاں چودری ہو سردار ہو خادم ہو نوکر ہو جس کو تم کمی کہتے ہو کوئی بھی ہو ایک ہی صف پہ کھڑے ہوئے محمود و آیاز نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ اے نواز پتہ چلے مسلمان کٹھے ایک محلے کی سطح پر کہا مولا پھر فرمایا ٹائم آگیا جمعہ دا اب چھوٹی مسجد میں جمعہ نہیں ہوتا جمعہ ہوتا ہے جامع مسجد میں کہا ہوتا ہے جامع مسجد میں اب نماز کے اندر بھی اجتماع ہے چھوٹا اجتماع محلے کی سطح پر ہے پھر آگیا جمعہ کا اجتماع یہ اجتماع نماز سے بڑا ہوگی یا کیوں کہا کٹھے ہو جاؤ تاکہ کافر کو پتہ چلے یہ پانچ وقت بھی کٹھے ہوتے ہیں پھر آٹھ دن کے بعد پھر کٹھے ہو جاتے ہیں اس کے بعد ایک اور ٹائم آگیا کون سا عید الزہا عید الفطر توجہ ہے اب یہ جامع مسجد میں بھی نہیں پڑھنی ہے عید مولا کہاں پڑھیں یا رسول اللہ کہاں پڑھیں فرمایا شہر تبہر بناو عید گاہ وڈی ساری عید گاہ بنا لو سارے مسلمان شہر دے کٹھے ہو کے ایک جگہ پر جا کے نماز عید ادا کر میری معلومات میں نہیں ہے کہ سرکار پاک نے مسجد کے اندر کوئی نماز عید پڑھی ہو سرکار پاک نے مسجد ہو جاتی ہے یہ نہیں کتنی ہوتی ہے لیکن سرکار پاک نے کوئی نماز بھی میری معلومات میں نہیں ہے کہ اپنے مسجد میں ادا کی ہو چاہوں اس لیے کہ مسجد چھوٹی ہوتی تھی یہ تبہ ہوتا ہی تھا شہر سے بہر مسلح عید گاہ بہت بڑی عید گاہ ہوتی تھی جہاں سارے مسلمان کٹھے ہوتے تھے نماز کی سطح پر مسلمان کٹھے ہو جائیں جمعہ کی سطح پر کٹھے ہو جائیں ایدین آجائے پھر کٹھے ہو جائیں اب اس کے بعد آگیا انٹرنیشنل اقتماع توجہ ہے کونسا حج اب یہاں پاکستان کا بندہ نہیں ہندوستان کا نہیں پوری دنیا میں جہاں بھی کوئی مسلمان جاتا ہے سارے اپنا اپنا ملک چھوڑ کے وہاں جا کے کیا ادا کریں بھئی اس طرح کر دا اللہ قانون بنا دے دا زیل حج دے بھئی پاکستان آلے چلے جاویں زیقادہ دے اندر ہندوستان آلے چلے جاویں فلانے میں نے فلانے چلے جاویں ہو سکتا کہ نہیں ہو سکتا فرمین نہیں تقسیم نہیں کرنا کٹھا کرنا ہے انٹرنیشنل اقتماع مشرق سے لے کر مغرب تک شمال سے لے کر جنوب تک جہاں بھی مسلمان ہیں جائے اللہ کے گھر کے اندر کپڑے اتار دے احرام کی صورت میں ایک ہی صف پہ کھڑے ہوئے محمود و آیاز تاکہ پتا چلے اس امت کو اللہ نے امت بنایا ہے جب تم کٹھے ہو جاؤ گے دشمن تمہارے اتحاد کو دیکھ کے در کے باگ جائیں گے کہ جب یہ امت ایک ہو جائے گی کوئی دشمن تم پر حملات نہیں کر سکتا ہے یہ بقاسے تھے افصوص کے یہ امت آج فرقوں میں تقسیم ہو گئی انتشار کا شکار ہو گئی دشمن کو موقع مل گیا وہ ایک ایک بندے کو الگ الگ کر کے مار رہا ہے میں سیاسی زندگی میں مالک نہیں ہوں نہ مجھے سیاسات آتی ہے نہ کرتا ہوں نہ زندگی میں ووٹ لیا ہے نہ دینا انشاءاللہ کبھی بھی نہیں دینا ووٹ لیکن ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں یہ لڑاتے کیوں ہیں ہمیں کون لڑاتا ہے سمجھانے کے لیے ایک مثال دے ماتا ذرا جیٹ بندے بیٹھوڑے گل سمجھتا جوے ایک چاکدہ سی نمبردار چودری اوہ تکڑا بندہ سی اوہ نے کی کیتا سارے لوگا کو زمینہ لیتے کر لیا کبزہ تکیسے نو ہفتے بعد حکمن آٹا چا دے وے کہنو دو کلو دے وے کہنو چار کلو چیڑی دے وے بھئے ایک گزارہ کیتی رکھیں تاکہ سارا کنٹرول میرا رہ جاوے اوہ جو نے بندے سن انہا سوچا یارا پچھو دریدہ مقابلہ تا نہیں کر سکتے ہیں ہووے نہ تاپک ہور طریقے اختیار کی چار بندے ہو گئے کٹھے انہا کہ آپا امیت مقابلہ نہیں کر سکتے آپا رات نو اے دے باغی چھو چل کے چوری کے لیے امب پٹ کے لیا ہوئی ہے سیون سیب پٹ کے لیا ہوئی ہے رات نو بوریاں بھر کے لیا جائے گئے چوری شروع ہو گئی بادشاہ بکھڑ لگیا میرے باغی چھو چوری ہی دی چور نہیں لپ دے پہ بادشاہ کی کیتا انہا کچھا میں انہوں پکڑنے پکڑنے چودریہ کھے انہوں پکڑنے پکڑنے انہیں کی کیتا رات نو لوگ کے بے گیا چار بندے آئے جدو انہا چاراں بندے نے بوریاں لئی ہیں نا بھر بادشاہ چودریہ آگیا انہوں نے کہا گل سنو کیویں آئے چوری کرنہ انہوں ڈر گئے انہیں چودریہ ایک کئی تے بندے کتنے ہیں نا تھوڑا کتے میں نہ بول پو یاد چار بندے او چودریہ بڑا چلاکا او سکھا اگر اے چار گئے نا رالا پسج اے بہنوں کو ٹنگے میں ایک تے اے چار اے میری تونی لانگے انہیں اکل استعمال کی تھی اکل تکا ملیا او بندے کونن ہے کودہ بطریہ ہا پیا ہے کودہ رشتہ دارہ پیا ہے کودہ پندہ بندہ تے کئی نہ لے پندہ بندہ انہوں بڑا چلاکا کہنے لگا جر گل سنو تسی چار بندے آگئے اے میرے برادہ پتر بطریہ اے دا تا حق بند ہے اے میرا مال کھا سکتے کیوں برادہ پتر جوئے رہا انہیں کہا ہے میرا رشتہ دار ہے اے دا بھی رشتہ دار ہوانا حق بند ہے اے بھی کھا سکتا ہے اے میرے پند دا پڑو سی ہے چلو اے دا تو دوجہ پندے چون ماما لگ دیں تھے کھاوانا آیا تو ہون او سوچے پیا باقی طرح ہے سوچے اے فس گیا تے آسی گیا بچ توجہ کریں مثالتے اے مر گیا تھا تے آسی بچ گیا ہے اے میرا رشتہ دار ہے اے میرا رشتہ دار ہے اے دا بھی حق بند ہے تو ہین پندہ پر تو رشتہ دار تھوڑا لگ دیں تو کیوں چوری کی تھی اے دوجہ دو سوچن لگ گئے آسی بچ گئے تھے اے تھا ہمار گیا اے دیو بھی تونی لگ تو انہوں دکھتے بجا باقی کتنے بچ گئے دو بندے اے میرے بھرادہ پتر بھرادہ حصے دار ہوند ہے پر رشتہ دار 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 کوئی نہیں ہوں دا تو کی لینا ہے ہن اے سوچے پیا اے مر گیا تھا تو میں مثال سمجھے ہم دیو بھی یہ کوئی نہیں ہے میں بچ گیا جدو ہی چلا گیا ہون بچ گیا ایک بندہ او ساکا گال سن تیرا پیو جدو جیندہ نا جتنا حق بندہ میں سارا دے دیتا تو کی لینا ہے اے دا سا ہن او تے پکڑتے تونی لادی تیو دیو بھی سارا نو بجا دیتا تو انہوں اللہ اکل بھی دیتی ہے سوچ ہی دیتی ہے سمجھ ہی دیتی ہے ایمان اللہ دسو اے چار بندے آپسے چرال جاوے نا چود ریکوٹ سکتا یہ نا نو انہیں ایک ایک نو کر کے مارے چھتر انہیں اکل ہے ہون میں قابو ہو گیا اسادہ بیٹھا چاچا امریکہ او ساکا پاکستان افغانستان ایران ایران اکٹھے ہو گئے اے میں نو چھتر پھیرنگے انہیں اکل پہ لے انہیں واپسے لڑاؤ نہیں گل سمجھے میں مقصد اپنا سمجھا لیا چاچا امریکہ بڑا چالاک بیٹھا تھا بڑا دانا تھا بڑا ذہین تھا انہیں کہا اے تم پہ جانتے نہیں افغانستان میں بڑے داشتگرد رہتے ہیں ان کے ساتھ بھائی کاٹ کرو ان کے ساتھ جنگ کرو ایران کے ساتھ تمہارا بھائی کاٹ رونا چاہیے فلان کے ساتھ بھائی کاٹ رہ جائیے اسانو آپ پسے لڑا لڑا کے ایک ایک جتیاں ماریاں آج درہ غور کر لیں پاکستان کا حال کیا ہوا عراق کا حال کیا ہوا لیبیا کا حال کیا ہوا افغانستان کا حال کیا ہوا اب ہم یہ سمجھتے تھے افغانستان کو جوتے پڑیں گے ہم بت جائیں گے کوئی بچنے والا نہیں ہے میرے ملت کے عیون و جوان جب تک یہ امت متحد نہیں ہوگی کفر کا مقابلہ نہیں ہو سکتا اگر کفر کا مقابلہ کرنا ہے آؤ سارے اختلافات کو بالا اختاق رکھ کر ایک نبی کے جندے کے نیچے کٹھے ہو جاؤ یہ میرا پیغام ہے آپ لوگوں تک مجھے پتا ہے کہ میرا پیغام کسی کو سمجھ جائے گا کسی کو نہیں لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ جتنے بزرگ ہیں بڑے دلائل دیں گے دیکھیں میری جماعت حق پر ہے میری جماعت حق پر ہے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اگر یہ سارے حق پر ہیں ہر ایک جندے کا رنگ الگ الگ ہے یا نہیں ہے بولو مببت سے ہے سب کا منشور الگ الگ ہے یا نہیں تو جب ایک نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں ایک قرآن کو مانتے ہیں تو منشور الہدہ کیوں آ جاتا ہے جندے الگ الگ کیوں ہو جاتے ہیں آمد دعوت دینا چاہتا ہوں ایک منشور ہے کائنات کے اندر وہ منشور اللہ کا قرآن ہے یورپ کے اندر برطانیہ میں عیسائیوں کا پارلیمنٹ کے اندر وزید اعظم قرآن ہاتھ میں لہرہ کے کہتا ہے اے لوگو اگر تم مسلمانوں کو ضلیل کرنا چاہتے ہو شکست دینا چاہتے ہو ان کے سینے سے قرآن نکال دو جب تک ان کے سینے میں قرآن رہے گا مسلمان کو شکست نہیں دی جا سکتی ہے آج وہ ہمارے سینوں سے قرآن نکال رہا ہے سکول میں جائیں آپ کو ہزاروں کی تعداد میں بچے ملیں گے ایک گلی کے اندر چار چار پرائیویٹ سکول ہوں گے کہیں میں پانچ سو تعداد ہے کہیں میں آٹھ سو تعداد ہے یاکہ روپے یہ تعلیم کے نمام پر بٹورتے ہیں لیکن اگر شہر میں ایک بدرس ہے کہیں بیس تعلیم کہیں تیس تعلیم ہمیں ڈوب نہیں مرنا چاہیے انگریز کی تعلیم کے لیے ہر گھر سے پانچ بچے جاتے ہیں دین کے لیے کوئی ایک بھی جانے والا نہیں ہوتا ہے آئیے میں آپ کو دعوت فکر دینا چاہتا ہوں ذرا سوچئے انگریز کا نظریہ یہ ہے جب تک ان کے پاس قرآن موجود ہے اس وقت تک ہم ان کو شکست نہیں دے سکتے ان کے سینوں سے قرآن کو نکال دو قرآن نکالا جا رہا ہے میں بورے والا میں تھا ایک سکول کی پرنسپل تھی اس نے مجھے فون کیا فردوسی صاحب میں آپ سے ایک مشرع کرنا چاہتی میں نے کہا بتائیے میں بیٹی کی شادی کرنا چاہتی ہوں میرا شوق ہے میں ترجمہ بولا قرآن دے دوں بتائیں کول سا ترجمہ بولا قرآن دے دوں کون ساتھ سا ہے آسانے کون سا دے دوں میں نے اس سوال کیا میں نے کہا بی بی مجھے یہ بتاؤ قرآن کا ترجمہ دینے سے پہلے بتاؤ بیٹی کو ترجمہ پڑھایا بھی ہے یا نہیں پڑھایا توجہ ہے میری بات پہ یہ درد دل ہے اس فقیر کا اس کو درد میں لے کے جائیے میں نے کہا مجھے بتاؤ اپنی بیٹی کو ترجمہ پڑھایا بھی ہے یا نہیں پڑھایا تو نہیں ہے میں نے کہا جب پڑھایا نہیں تو دینے کا فیدہ کیا ہے مجھے بتائیے میں نے کہا اگر تُو بیٹی کو قرآن کا ترجمہ پڑھا دیتی یہ پوچھنے کی ضرورت ہی نہ ہوتی کہ میں نے کون سا قرآن لے کے جانا ہے آج میں آپ سے بھی سوال کرنا چاہتا ہوں آپ سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں کیا ہم اپنی بیٹیوں کا فرض ادا کرتے ہیں یا نہیں کرتے بیٹی کو جہیز میں قرآن دیتے ہیں یا نہیں بولو محبت سے دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں مجھے کوئی بندہ یہاں باہر کھڑی کر کے بتا دے کہ میں نے اپنی بیٹی کو قرآن صرف ترجمہ نہیں تخصیر نہیں اوپر سے دیکھ کے پڑھنا صحیح سمجھا دیا مجھے بتا دے کیا ہماری بیٹیوں اوپر سے دیکھ کے قرآن پڑھ سکتی ہیں آپ بتا دے کیا آپ پڑھ سکتے ہیں تو جس قوم کو قرآن اوپر سے بھی دیکھ کے پڑھنا نہیں یادتا ترجمہ تو دور کی بات ہے میرے ملت کے غیون اور جوان آئیے میں تمہیں ایک بات بتانا چاہتا ہوں لاور کا ایک ڈاکٹر تھا برطانیہ چلا گیا برطانیہ کہے کسائی سکالل کہتا ہے ڈاکٹر صاحب بتاؤ قرآن اللہ کی کتاب ہے یعنی اس نے کہا اللہ کی کتاب ہے کہا دلیل کہا دلیل تو کوئی نہیں ہے میرے پاس مولویوں کو سننا ہے مولوی کہتے ہیں اللہ کی کتاب ہے میں نے کہا کاش یہ کالج میں جانے کی وجہ ہے یہ میڈیکل کالج میں پڑھنے کی وجہ ہے کسی عالم کے پاس چٹائیوں میں دوزانوں ہو کے بیٹھ جاتا پھر میں بتاتا اسے کیا پتا دلیل ہے عیسائی کہتا ہے مسلمانوں کے ڈاکٹر کہو آؤ میں بتاتا قرآن اللہ کی کتاب ہے عیسائی کہتا ہے پس کہا بتائیں کیسے اپنے دفتر میں لے کے گیا سمجھانے جاکہ چین لگا دیکھو جی ہماری ایک پارلیمنٹ ہے جسے ہم دارالعوام کہتے ہیں پارلیمنٹ میں ڈائی سو ممبر ہے اور ہر ممبر پی ایچ دی کر کے آیا ہے کوئی ممبر پی ایچ دی سے دنیچے نہیں ہے ہم قانون پاس کرتے ہیں تعلیم جافتہ لوگ پڑے لکھے لوگ قانون پاس کرتے ہیں کبھی چھے مہینے گزرتے کبھی سال گزرتے ہیں کبھی ایک پارلیمنٹ چینج ہوتے دوسری آتی وہ کہتے ہیں یہ قانون غلط ہے درس میں ترمیم کر لو پھر اور پارلیمنٹ آ جاتی ہے وہ کہتا نہیں ان کا قانون غلط ہے اور بنا لو ہوتا ہے کیا نہیں ہمارے ملک میں بھی ہوتا ہے تیہتر میں قانون بنا تھا آج تک کتنی ترمیمیں ہوگی کسی کو پتہ ہی نہیں اصل قانون کیا تھا اور ترمیم شدہ کونسا ہے اس نے کہا میں بڑا سوچتا رہا میں بڑا غور و فکر کرتا رہا ڈائی سو تعلیم یافتہ ممبر پی ایچ دی کا تھا قانون پاس کرتا ہے کبھی سے مہینے کے بعد تبدیلی کبھی سال کے بعد کبھی دو چار سال کے بعد لیکن میں نے تمہارے قرآن کو دیکھا ہے قسم سے کہتا ہوں عیسائی کہتا ہے جس تمہارے نبی کمازل حمن پر سمجھتے تھے آج سے چودہ سو سال پہلے قانون دیکھے گیا آج تک اس قرآن کے اندر نہ زبر کے اندر تبدیلی آئی ہے نہ زیر کے اندر تبدیلی آئی ہے میرا دل مانتا ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اگر اللہ کی کتاب نہ ہوتا تو اس میں ترمیم ہو جاتی اس سے مجھے پتا چل گیا قرآن اللہ کی کتاب ہے زبر زیر میں بھی تبدیلی نہیں علمی لطیفہ کو سن لے تو سمجھا جائے گا علمی لطیفہ میں لطیفہ سے رکھتا ہے تو اس سے مذہب بھی ہوتا ہے تو مسئلہ بھی سمجھ میں آ جاتا ہے قرآن کے زبر زیر کے اندر تبدیلی نہیں آتی قرآن پاک میں ایک واقعہ مظہور ہے سولوے پارے کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام خیزر علیہ السلام گئے ناک بستی دے اندر او ناکہ سی دو مسافر روٹی تا دید میر بھائی تو سیرٹ ہو جائے در میر بھائی تو سیرٹ ہو جائے در میر بھائی دید کہا کچھ سیرٹ ہو جائے در ادھر چلا جائے توجہ ہے موسیٰ علیہ السلام دو بندہ نو انہا کھانا نہ دیتا کی نہ دیتا کھانا نہ دیتا حضرت موسیٰ علیہ السلام دیوار چاہتا بھی کی تھی حضرت خیزر علیہ السلام دیوار تا بھی کی حضرت موسیٰ علیہ السلام باکہ چنگے بن دیو انہا پنو روٹی نہیں دیتی تسی دیوار بنائی فرمائے تسی انہا گلنو نہیں جان دیو آرام کار چاہو تے قرآن ایتو تری جیلے بھائی گل سمجھانا چال دا قرآن ایت لفظ آیا وہ قوم کہڑی ہے قوم ہے انتا کیا قوم ہے انتا کیا جو قرآن ایتو تری نا جی انہا کا ساڑے بڑکا دی بڑی بھی عدوی ہو دی بھائی کےڑے کنجوسن انہا دو بندن ٹکوری نہ دیتا ایڑے کنجوس بھائی دو بندن روٹی نہیں دے سکے قرآن ایتو تری فا اباؤ این یدیفو ہما انہا نے دو بندنو روٹی دے وانتو انکار چاہ کیتا کی لفظ بولا فا اباؤ اباؤ دا منہ کیوں دے انکار کیتا تھا ہن قوم انتا کیا کھر لگی آکے حضور دی بار گا یا رسول اللہ جتنے مو منگو پیسے لے لاؤ بس اتنا کرو تے لفظ اباؤ ہے نا بے دے تلیک نکتے این چاہتے اتے کرو چاہ توجہ ہے گلتے بے دے تلیک نکتے این چاہتے اتے کرو چاہ تے ایک نکتہ آدے پلو لاؤ چاہ اے دو نکتے بن جا سر بے دی بن جا سی تے پھر پڑھیں گے فاعتاؤ این یدیفو ہما تباتے دمانوں سے ٹکر دیتا جتنے مردی پیسے منگلوں سے دیا وانا سے تیار ہیں فرمے نادانو یہ اللہ کا قرآن ہے اوپر والا نکتہ نیچے نہیں آسکتا نیچے والا اوپر نہیں جا سکتا توجہ ہے یہ ہے ہمارے پاس قیرون ہر قیرون بدل سکتا ہے قرآن کا قانون خیامت تک تبدیل نہیں ہو سکتا ہے آئیے اگر میں تمام جماعتوں کو کہا کرتا ہوں اگر امت کے ساتھ مخلص ہو اسلام کے ساتھ مخلص ہو اپنے منشور پھار دو اپنے جنڈے پھار دو ایک منشور اللہ کا قرآن لے کے کھڑے ہو جاؤ جب یہ امت ایک قرآن پر متفق ہو جائے گی پھر میں دیکھتا ہوں انگریز کیسے ہماری طرف میں لیاں سے دیکھتا ہے میرے ملت کے غیون نوجوانوں ممارک بات پیش کرتا ہوں میں بستی والوں کو بھی ڈاکٹر صاحب کو بھی ان کے معاونین کو بھی بالخصوص جو بچے پڑھ رہے ہیں ان کے والدین کو بھی مجھے یہ بھی بتایا تھا ڈاکٹر صاحب کے والدین کے عصال سواب کا بھی خط انوان ہے تو عصال سواب کے حوالے سے بھی عرض کرتا ہے لیکن وہ آپ سنتے رہتے ہیں تو عصال سواب جو بیان ہو رہا ہے یہ خود بخود سواب پہنچتا ہے مسئلہ ذہن نچ رکھو اے ضروری نہیں آپ پڑھ کے دعا مانگئے تو پہنچے گا بس آپ نیکی کر رہے ہیں ڈائریکٹ اللہ نے سسنم لگایا ہوا ہے یہ سسنم اللہ نے ڈائریکٹ لگایا ہوا آپ یہاں بیٹھ کے پڑھیں کبر پہ جا کے پڑھیں جہاں پڑھیں قسم سے کہتا ہوں دعا مانگنے کی بھی ضرورت ادھر سے پڑھتے جائیں گے اللہ نے قرآن کا ڈائریکٹ کلشن لگایا ہے یہاں سے نور وہاں تک پہنچتا رہتا ہے یہ مولویوں کے جگڑے چھوڑے کو کہتا ہے سواب پہنچتا ہے کیا نہیں پہنچتا ہے اور میں کہتا ہوں بے وکوف ہو یہ بھی کو بات کرنے کی پہلے سائنس نہیں تھی نا ہمیں مسئلہ سمجھانے کیلئے ذرا محنت کبھی ہن سائنس آگئے مسئلے سے ان کے زمان جاندے ہیں کہیں دکی میں میں کبھنے ایک گلدس ایک بندہ بس سے جاندہ پی ایک تو چلا گیا لاہور وہ دے موبائل ایزی لوڈ ہو گیا ختم وہ کہیں دوستو فون کر دے یار ایزی لوڈ ختم ہو گیا سور پیدا دو سو دے ایزی لوڈ تک رہا چا بندہ بیٹھے آرے فالے موبائل ایپی لاہور اے تو ایزی لوڈ کراؤ تو اتھے پہنچ جاندے کے کوئی نہیں ایتا سو کس میں جا جا سی بولو مبتلا پہنچ جائے گا اور میں کہا نادان بندے دی بنایئے سائنسی ایجاد ہے اچھا باتے دوستو جو دو تس ایزی لوڈ کر دیو انہوں دستے ہو بھی فلانا اڈریس ہے فلانی سمیں فلانے بندے دانا نہیں نمبر نب پہ آپ پہ پہنچ جاندہ ہے ایزی لوڈ پتہ چال جاندہ میں کیڑی سمیں جاؤں نا ہے اور قرآن میں پتہ چال جاندہ میں کیڑی کبر جاؤں نا ہے قسم سے کہتا ہوں یہ بھی کوئی مسئلہ لڑنے کے خدا کے لیے ان مسئلوں پہ نہ لڑو امت کا سوچو مدارس مضبوط کرو اچھے علماء تیار کرو تربیت یافتہ تعلیم یافتہ جب تعلیم یافتہ علماء اچھے تیار ہوں گے انشاءاللہ ہر گھر کے اندر قرآن کا نور پہنچے گا آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں آپ کو اللہ نے اولاد کی نمت اتا کیا ہے تو اپنے بیٹوں کو مذر سے کے لیے وقف کریں میں یہ نہیں کہتا سکول کی طرح نہ بھیجیں بھیجیں لیکن اصل جو مقصود ہے وہ نہیں ہے اصل مقصود ہمارا اللہ کا قرآن ہے سنے نبی پاک کا فروان ہے اب بڑا خوبصورت منظر ہوگا جب آپ دیکھیں گے دو ننے منہ بچے جنہوں نے قرآن کی عبانت کو اپنے سینے میں محفوظ کیا دو حفظ کے اور دو نادرہ کے اور مجھے انتہائی خوشی ملی ہے خوشکبری ملی ہے کہ آج یہاں طالبات کے ادارے کا بھی آغاز ہو گیا توجہ ہے آج بچیوں کے ادارے کا بھی آغاز ہو گیا یہ نہ سوچے ہمارے پاس کیا ہے ہمارا قوم ہی نہیں ہے ہمارا قام ہے کوشش کرنا محنت کرنا پھل اللہ لگائے گا من جدہ واجدہ جو کوشش کرتا ہے ایک بیٹی پر جائے نا قسم سے کہے تو پوری قوم عباد ہو جاتی ہے ہٹلر سے کسی نے پوچھا تھا قوم کیسے ٹھیک ہوگی اس نے کہا تم مجھے اچھی ماں دے دو میں تمہیں اچھی قوم دے دوں بچیوں کو قرآن کا عالم بناو بچیوں کو حافظ مت بنانا بچیوں کو عالمہ بنانا حیفظ کرنے کے بعد جب بچیاں شادی کے چکر میں پڑتی ہیں اکثر قرآن بھول جاتا ہے اس لیے پھر گناہ بھی بڑا ہوتا ہے ان کو عالمہ بناو تاکہ ہر گھر کے اندر قرآن کی نوشنی پہنچتی جائے جب یہ بچیاں پڑھے لکھی ہوگی نا آپ جیسے علاقے میں بیٹھے ہیں یہ بابا صاحب کا علاقہ ہے کس کا علاقہ ہے بابا فرید کا علاقہ ہے تو نسبت کی بات کر رہے تھے ہم عالمہ بلے سننی سارے ہی نسبت والے ہیں ان کی نسبت حضور غزی علیزہ ہمارا رضی اللہ تعالی کی ذات کے ساتھ ہے آپ کی نسبت حضرت کرمہ والے کے ساتھ ہے میری نسبت گولڑ شیف ہے جتنے بھی بیٹھے ہیں نسبت والے بیٹھے ہیں بھی حمدی تعالی اور الحمدللہ اس نسبت میں فقر ہے ناز ہے اس لیے میں تو کبھی ایک مرتبہ مجھے حضرت کرمہ والے سرکار میں رمضان شریف پہ پہلے ہوتے تھے درسِ قرآن تو مجھے ایک مرتبہ وہاں درسِ قرآن دینے کے اتفاق ہوا تو میرے ذمہ یہ تھا بزرگوں کی عقائد کے عنوان تھا تو میں نے ان کو ایک سادہ سے مثال دی میں نے کہا یارہ سادے نا سچے ہون دی ایک سوکھی جی میں دلیل دینا دلائل تا دین دینا علماء علماء کا میں کہا میں جاٹ دیا بندہ سد دی جی ڈال کرنا تو انہوں سب جا جائے کہیں دا کی میں میں کہا سوکھی جی مثال دے زنجیر زنجیر جاندہ ہے جی دن گاہ ماج بندیاں پا وہ دیا کنڈیاں نال کنڈیاں جوڑی ہون دیا اگر درمیان چا کنڈی نکل جاوے زنجیر ٹوٹ جاندہ ہے ماج بات جاندی ہے یہ میں ہے کہ نہیں ہے تے اگر وہ کنڈی دے نال کنڈی جوڑی روے تے زنجیر سے ہی سلامت تے دنگر بھی تے آرام نہ کھلو تے بات نہیں سکتا میں کہا میاں اسادہ جی دا زنجیر نکی سے بھی بزرگ دا شجر نصب لے لے زنجیر دے نال زنجیر کنڈی دے نال کنڈی جوڑ دی جوڑ دی مولا آلی تک نہ پہنچے تھا بہنے پکڑ لے توجہ ہے میں کہا لے باقی کوئی آدھی کنڈی جوڑ کے بھی خواہ میں نے قسم سے گیا آپ قاظمی شاہ صاحب کا لے لے کرمہ والا کا لے لے حضورت آج نے جب ختم خاتگان ہوتا ہے شجر نصب پڑھا جاتا ہے کہ نہیں پڑھا جاتا ہے درمیان اس کو کنڈی ٹوٹی ہے کدھی ساری کنڈی موجود ہے میں نے کہا جنہ دی کنڈی ہے کو نہیں ہوں انہوں نے کی کرنا ہے جنہ دی کنڈی جوڑی ہوئے قسم سے وہ کبھی بھاگتے نہیں ہیں وہ محفوظ رہتے ہیں اپنے بچوں کو تو صحبتِ صالحین نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھاؤ نیک لوگوں کی مہیت میں رکھو انشاءاللہ یہ نیک لوگوں کی صحبت آپ کی کامیابی کی زمانت ہوگی اس لیے بحمد ہی تعالی ہم محلِ سنت ہیں ہمارا سلسلہِ نصب روحانی لیاسے ایک بینات پر دا پہ اگر نراض نہ ہوئے نا اے علی دے ملنگا تو جان چھوڑا منا دے علی دے ملنگا چاجدے کوئی نہیں ہوں دے تو اے علی دے ملنگ تو دنیا ہے تنگ جتنے بھی تنگ ہی کی ہے ملنگوں نے کیا ملنگوں سے جان چھوڑا لیں اس لیے میں ایک بات کہا کرتا ہوں فریقِ مخالف نے مدارس بنائے وہ علماء تیار کرتے ہیں ہم دربار بنا کے ملنگ تیار کرتے ہیں ملنگ کچھ بھی نہیں کرتے قسم سے کہتا ہے ملنگا تو جان چھوڑا لاؤ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے علماء تیار کریں علماء کا بکار علماء کی عزت طلباء کی عزت طلباء میں مانانِ رسول ہیں دعا کرے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق اطاف فرمائے اب بھئی بچوں کا نام لے گئے تشریف رکھئے محبت کے ساتھ دستاریں بندی ہوگی اس کے بعد ازان اور نماز ہوگی ماشاءاللہ یہ پہلے بچے جو حفظ کی کلاس کے ہیں جنابِ محمد جنید والد امانت علی صاحب وہ تشریف لائیں گے اور حضرت کبلا بشیر آمد فردوسی صاحب دامت برکات ملکدشیہ اپنے دستِ شفقت سے بچے کی دستار بندی فرمائیں گے جنابِ محمد جنید حافظ صاحب بھی تشریف لائیں گے جو استادِ گرامی قدر ہیں بچوں کے استادِ محترم جو بچوں کے استاد ہیں وہ بھی تشریف لائیں جی ادھر آجیں یہ سند لے رہے یہ مجھے دے رہے ماشاءاللہ نعرہِ تقبیر نعرہِ رسالت نعرہِ حیدری آستان آلیہ حضرت کرمہ والا شریف جامعہ عثمانیہ حضرت کرمہ والا شریف ماشاءاللہ بہت مبارک ہو جی دوسری دستار قبلہ پیر محمد شفیق احمد نقشبندی صاحب سے ملتمیشو قبلہ تشریف لائیں اور اپنے دستِ شفقت سے بچے کے سر پہ دستارِ شفقت اور محبت سے آپ اپنے دستِ شفقت سے رکھیں گے جنابی عبد الرامان والد ملک مصطفی صاحب عبد الرامان والد ملک مصطفی صاحب تشریف لائیے گا ادھر آجائے یہ حافظ ہے ماشاءاللہ اور قبلہ نعرہ تقبیل نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ اگلے بچے جو جنہوں نے ناظرہ قرآن پاک مکمل کیا ہے وہ تشریف لاتے ہیں جنابِ حیدر علی صاحب محترم جی جی فیضہ پہلے حیدر علی صاحب محترم حیدر علی صاحب ادھر ادھر ماشاءاللہ قبلہ ماشاءاللہ اس نے قرآن کا انداز دل آرہ سمجھا جس نے آقا تیری صورت کا نظارہ سمجھا اگلے بچے جنابِ فیضان علی صاحب جنابِ محترم پیر محمد عظم علی چشتی طیبی صاحب اپنے دستِ شفقہ سے ادھر چلے جائیں آپ ہاں جی دستِ شفقہ سے آپ دستار بندی فرمائیں گے ماشاءاللہ محتمی جامعہ عثمانیہ حضرت کرمہ والا شریف جنابِ پیر محمد عظم علی محتصر ختم اور پھر دعا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلا آل سیدنا ومولانا محمد وبرک وصلیم صلوالی بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا جوالکافرون لا عبد ما تابدون ولانتم عبدون ما عبد ولا نابد ما عبدتم ولانتم عبدون ما عبد لكم دینكم والیدین بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْهُوَ اللَّهُ حَدَ اللَّهُ سَمَدْ لَمْ يَرِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَقُلْ لَهُ كُفُوًا اَحَدْ بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْهُوَ اللَّهُ بِالْلَهُ حَدَ اللَّهُ سَمَدْ لَمْ يَرِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَقُلْ لَهُ كُفُوًا بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ أَوْزُ بِلَبِّ الْفَلَكِ مِنَا شَرِّ مَا خَلَقُ وَمِنَا شَرِّ غَاسِكِنْ إِدَا وَقَبْ وَمِنَا شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِلْهُ قَدْ ومن شر لیاس دن اذا حسد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ من رب الناس ملک الناس الہی الناس من شر الوصواص الخناس الذي يسمس في سطون الناس من الجنة والناس بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اجاک نابد و ایاک نستئل ایدن السرعة المستقیم سرعة الذین لم تعلیم غیر المغدوب عليهم ولا الضالین آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لامین ذلك الكتاب العریب في هدل المتقین الذین يؤمنون بالغیب ویقیمون السلاة ومیم ما رزقنا ومن فکون والذین يؤمنون بما انزل لک وما انزل من قبلك وَبِلَا آخِنَةِ مِيُقِنُونَ اُولَٰئِكَ عَلَى هُدَنْ رَبِّهِ وَهُلَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِئُونَ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهُمْ وَاہِدْ لَا إِلَٰهِ اللَّهُ وَالرَّحْمَانُ الرَّحِيمُ إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ كَرِيبٌ مِّنَ الْمُوْسِنِينَ دَعْبَهُمْ فِيهَا سُبْعَانَكَ اللَّهُمْ وَتَحْيَةٌ فِيهَا سَلَامٌ وَآخِنُ دَعْبَاهُمْ مَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَلَا إِنَّ أُولِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْضٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَعْذَنُونَ الَّذِينَ آمَنْ وَقَانُوا يَتَّكُونَ وَمَا رُسَلْنَكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ مَا كَانَ مُحَمَّدُ الْعَبَاهَدِ مِنْ رِجَالِكُمْ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِ الرَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَقَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا إِنَّ اللَّهِ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ جَائِجُوا الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّوا عَلَيْهِ مَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللَّهُمْ أَسْلِي عَلَى سَيِّدْنَا مَوْلَنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدْنَا وَمَوْلَنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكُ وَسَلِّمْ صَلُّوا عَلَيْهِ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ أَمَّا يَسِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُنْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللَّهُمْ أَكْبَرُ اللَّهُمْ أَكْبَلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُمْ أَكْبَرُ اللَّهُمْ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ حضراتِ قِرَامِ اعلان سماتھ فرمالیں نماز پہلے ہوگی لنگرشیباد میں ہوگا مختصر دعا ہوگی اس کے ساتھ بات بوضو فرمالیں جیزانا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ سیدنا وَمَوْلَانَ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَ مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّ وَسَلِّ وَسَلْهُ عَلِينَ مولا محبوب کی صرف و کا صدقہ ہم سب کی حاضری قبول فرماؤ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ ما فرماؤ جو کچھ یہاں ذکر اتکار ہوا ہے نظم کی صورت میں نصر کی صورت میں کلام پاک کی صورت میں صدقہ خیراز ہے اس تمام کا صواب ڈاٹر صاحب کے والدین ان کے جو عیزہ و اقربہ ہیں ان کی روحوں کو حسال سواب کرتے ہیں مولا قبول فرماؤ اس خاندان کے جتنے بھی افراد انہیں سے جا چکے ہیں ان تمام کی ببشی فرماؤ اس پاکیزہ محفل میں جتنے دو سعباب تشریف لائے ان کے جو عیزہ و اقربہ انہیں سے جا چکے ہیں مولا ان تمام کی مغفظ فرماؤ ہمارے دیلوں کو بغض کی نہ حسد جیسے گندی بیماری صفحہ کو صاحب فرماؤ ہمارے سینوں کو اس کے مصطفیٰ کا مدینہ بناؤ مولا طلباء کا مدرسہ ہے طالبات کا ادارہ ہے مولا اس کو دن دگنی راچگنی ترقی عطا فرماؤ ان کو کامیابی عطا فرماؤ اس پر پڑھنے والے ہر بچے کو دین کا خادم میرے مصطفیٰ کا نوکر بنا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الاخرہ حسنہ وکن عذاب النار وصل اللہ تعالی علیہ حبیب خیر خلقہی محمد وعلا آلی وصحاب جبعین برحمتک یا عرم ازان پڑھ دیں